جیسے سامانے ہندی میں کہیں سب سے پرانی پرانی دھرانی پارٹی ایک سو انتالیس سال پرانی پارٹی نے جیسے سوتانترتہ کے بعد لگ بھگ ساٹھ سال پچپن سے ساٹھ سال پرتیکش شاسن کرنے کا موقع ملا اور چار پیڑیوں تک ندنتر شاسن کرنے کا موقع ملا وہ آج یہ کہہ رہی ہے کہ اب اب یدی انہیں خواب و خیالوں والا موقع ملا تو وہ یہ یہ کر کے دکھائیں گے مطلب ایک کہاوت ہوتی ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک یہاں تو چار پیڑی نکل گئی چار عمر گزر گئی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب وہ کمال کر کے دکھا دیں گے پرانتو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں انہوں نے کہنے کا پریاس کیا تو وہ میں دو تین تتھے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ان کے بدوان لوگوں نے کہنے کا پریاس کیا ہے واسفقتہ یہ ہے کہ اگر آج مہنگائی کی در اور بیروزگاری کی در دیکھیں تو پانچ پرتیشت کے آس پاس مہنگائی کی در اور تین دشملہ ایک پرتیشت کے آس پاس بیروزگاری کی در ہے میں کانگریس کے لوگوں کو دھیان دلانا چاہتا ہوں پچھلے پچاس سال میں دو ہزار چار پرتیشت دو ہزار پانچ چار دو شملہ دو پرتیشت اور اس سمیں پانچ پرتیشت پائی پرسنٹ کے نیچے ہیں ان میں سے آٹھ یا نو ورش ہمارے شاسنکال کے ہیں یہ حقیقت ہے اب یدی آپ سے پوچھا جائے کہ ہائیسٹ گروتھ ریٹ کے جو ٹاپ ٹین ہیں ایئرز اس میں ورطمان سمیں میں ہم جی سیون کنٹریز میں جی ٹوینٹی کنٹریز میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ کے ساتھ ہیں پرنطو اس میں بھی یدی دیکھا جائے تو بھارت میں پچھلے دس ورشوں میں پچھلے پچاس ورشوں میں دو ہزار اکیس سولہ پندرہ چار اور تین یعنی ادھکتم ہمارے کارکال میں ہوا ہے اب یدی آپ سے پوچھا جائے صاحب نگیٹیو گروتھ ریٹ کب رہی ہے ہائیسٹ انفلیشن کب رہا ہے تو انیس سو چہتر میں پچاس سال پہلے چھبیس پرسنٹ ریٹ آف انفلیشن رہا ہے وکاس در ایک دشملہ ایک نو پرتشت مہنگائی کی در چھبیس پرتشت اور پچھلے زمانے میں جتنی بار ٹین سے اوپر مہنگائی کی در رہی ہے وہ کیول ہمارا دو ہزار بیس کا دور چھوڑ کے سب کو پتا ہے کووڑ کا دور تھا اس میں نگیٹیو گروتھ ریٹ رہی ہے کیونکہ پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن تھا اس کے علاوہ جب جب نگیٹیو گروتھ ریٹ رہی ہے تو کانگریس کے شاسنکال میں رہی اس لئے میں نے کہا نا جن کو چار پیڑی تک موقع ملا ہے جن کو اتنے لمبے سمجھ تک موقع ملا ہے ان سارے لوگوں کا اب یہ دعویٰ ہے کہ صاحب اب ہم کمال کر دیں گے اور پھر دیکھئے کتنی بزدار بات وہ لوگ کہتے ہیں اور کیسی کیسی چیزیں کرنے کا پریاس کرتے ہیں اب دیکھئے صاحب آپ نے کانگریس کے منیفیسٹوں میں دیکھا ہوگا یہ وارٹر منیجمنٹ کے اوپر یہ فوٹو ہے دیکھئے اس کو جا کے آپ چیک کر لیجے گا یہ نیوارک کی بفیلو لیور کی ہے اب دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی سوشل میڈیا چیئر پرسن کے ایکاؤنٹ سے کس نے ٹویٹ کر دیا تھا یہ تو پتا نہیں لگا پائے پر اس سے بڑا یکس پرسن ہو گیا ہے یہ فوٹو کون بھیج رہا ہے مطلب on the lighter note میں کہنا چاہوں گا بفیلو شبد کو ہندی میں بھینس کہتے ہیں اور ہندی میں کی ہے ان کو کرنے کے لیے اب آئیے ساب environmental cleanliness کے اوپر یہ فوٹو ہے اور یہ جانتے کہاں کی ہے the most favored and sought of destination of چریوا of Indian politics راہل گاندی جی کا تھائیلینڈ کے اب آپ یہ سمجھئے مہتپون بات یہ ہے اس کارتھ یہ ہوا کہ ابھی تک تو وہ کہتی تھے کہ ان کے accounts کون کون handle کرتا ہے پتہ نہیں لگتا کون آکے کر دیتا ہے بھائی یہ تو manifesto میں کون کون کر رہا ہے یہ تو پتا لگنا چاہیے پھر آپ کو یہ بھی دھیان ہو آج ان کے ادھیاکش آدھرنیہ کھڑگے جی نے کہا کہ جب کانگریس کو ہاتھ میں ستہ ملی تھی تو ایک سوئی بھی نہیں بنتی تھی دیش میں یہی بولا تھا نا آپ سب نے اور یہ تو ان کا بڑا چر پرچٹ dialogue رہا ہے اور ہم نے rocket بنا دیا ویسے پہلی بار انٹرمیجر ٹرین بالسٹنگ بیزائل تو ہمارے زمانے میں بنی ہے برمہوز مر کوئی بات نہیں rocket بنتا تھا پھر یہ بتائیں سنتالیس میں سوئی نہیں بنتی تھی آپ کو پتا ہے بھارت کا پہلا پابر پوجیکٹ شیو سمندرم پابر پوجیکٹ انیس سو دو میں محسور میں شروع ہو گیا تھا مگر سوئی نہیں بنتی تھی انڈین انسٹوٹ آف سائنسز بینگلور انیس سو سولہ بن گیا تھا سوئی نہیں بنتی تھی پہلا ڈیم وشوے شریعہ جی نے محسور میں بنا دیا تھا آزادی سے پہلے بھارت نے کچھ ہوتا تھوڑی تھا منچو آئی ہسپٹل بن گیا تھا بینگلور میں بھارت کا پہلا نہیں دنیا کا پہلا اس سے پہلے ہسپٹلز میں آئی ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا مگر آئی ہسپٹل پہلا بنا تھا کچھ ہوتا تھوڑی تھا بھارت میں آجے یہ بتائیے سی وی رمن کو نوبل پائز مل گیا تھا انیس سو تیس میں مگر سارے پڑھنے کے سنستان تو نہرو جی نے کھولے تھے تو نہرو جی کے بننے سے پہلے جیسے آئنسٹین کی تھیوری میں کہتے ہیں نا کہ وہ پوسٹ میں جا کے شاید وہ بیک اس میں جا کر انہوں نے بنا دیا تھا دوسری بات وہ سب ڈاکٹر انجینئر تو سب آجادی کے بعد نہرو جی کی کرپا سے بننے شروع ہوئے اور ڈاکٹر دوارکان آتھ کوٹنیس کا اپنے نام سنا ہوگا وہ چائنہ اور جاپان کی وار میں مدد کرنے کے لئے انیس سو تیس باتیس میں ڈاکٹروں کا پرتندی منڈل لے کے گئے تھے اور ہمارے وچار پریبار کے سنگ کے سنستاپک ڈاکٹر کیشو راو بلی رام ہیڈگیوار ڈاکٹری پڑھ لیا تھے انیس سو بیس میں ہی میں صرف یہ یتھارت بنانا چاہتا ہوں بھارت کی وائی سو اینا انیس سو بتیس میں بن گئے میں نے صرف یہ بتانے کا پریاز کیا ہے بہت ساری چیزیں ان کو لیگیسی میں ملیں یتھارت کیا تھا یہ بتانے چاہتا ہے